موسیقی اور جب اپنا حق مانگنے کا وقت آئے تو حکومت کانٹے کلے اور لوہے کی تاروں کو زمین میں بور رہی ہے کسان مزدور سمیتی کے ستویر سنگھ نے کہا کہ ہم دلی جائیں گے سرکار روک سکے گی تو روک لیں بھارت کی یہ تصویر اب دنیا دیکھ رہی ہے کسانوں پر ظلم زیادتی کے ستم بھارت کی تصویر عالمی سطح پر داغدار کرنے کے لیے کافی ہے جنہیں اندادہ کہا جاتا ہے بھارت کسانوں کا ملک کہا جاتا ہے اور اگر یہی کسان اپنا حق مانگنے لگتے ہیں تو حکومت اپنا رویہ بدل دیتی ہے خیر آج کسانوں کے ساتھ مفت سلمان عظری پر بھی بات کرتے ہیں ملک میں الگ الگ جگہ پر کسی نہ کسی فرد افراد یا مقصود سماج کے لوگوں پر ستم جاری ہے پردیش میں تو دیش بھکت اور دیش دروہی کی نئی پریواشہ گڑی جاری ہے سبتہ سے سوال کروگے تو گد میڈیا کے ساتھ سیاسی پارٹیاں اور خاص کر سبتہ دھاری اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جہاں کسی کو محض مسلمان ہونے کے بنیاد پر حراست میں لے کر تشبدوت کرنے کی وارداتیں پیش آر گیا کسانوں کا اتجاج ابودھابی میں مندر کی افتتہ اور ابودھابی میں وزیر آزم کی عربی زبان بولنے پر اند وقت جہاں خوشیز جھومتے ہیں وہی بھارت میں اردو بولنے والوں کو مذہبی نعرے لگانے کو لے کر ماب لنچنگ کیا جاتا ہے یہ سچائی بھی ہے اور دو اغلا رویہ بھی ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے آج بھی کئی کسانوں اندولن کے ویڈیوز آئے جس میں کسان کس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں اور اس انداتا کے ساتھ دیش ویرودیوں کی طرح سرکار بڑھتاؤ بھی کر رہی ہے وہی پچھلے کئی دنوں سے حراست میں لیے مفتی سلمان عزری کو الگ الگ پولیستانوں سے گزارا جا رہا ہے حال میں ایک ویڈیو کاکی وائرل ہو رہا ہے جس میں مفتی سلمان عزری صاحب کے طبیعت کچھ ناساد نظر آ رہی ہے اور کچھ حد تک لنگڑتے ہوئے بھی چلتے نظر آ رہے ہیں چہرے پر ایک طرح کی تھکان نظر آ رہی ہے لہٰذا کچھ یوٹیوب چینلوں نے مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ گجرات پولیس نے گلت معاملہ کیا ہوگا ایسا بھی کا لہٰذا اقترح کے مطابق پچھلے نو دس دنوں سے مفتی سلمان عزری صاحب حراست میں ہیں ممبئی سے گجرات پولیس انہیں جناغڑ لے گئی وہاں کے کشٹڈی ختم ہونے کے بعد کچھ میں تین دن کشٹڈی رہی پھر وہاں سے موڑاسا کے مقدمے میں بھی پوستاج کے لیے لے جائے گا مستقل سفر اور پوستاج کی وجہ سے تھکان اور ویسے بھی مفتی سلمان عزری صاحب نے روزہ بھی رکھاتا ایسا بتایا جا رہا ہے خیر مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر کافی افوائی گشت کر رہی ہے ان کے افیشن پیس کسی طرح کی افوائیوں پر بھروسہ نہ کرے ایسا بتایا جا رہا ہے امیدیں ہی کرتے ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ کسی طرح کی ذیتی نہیں کی گئی ہے یہی سچ ہو اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں کہ مفتی صاحب جل سے جل رہا ہو جائے اور انہیں استقامت عطا کریں کیونکہ ملت میں اس طرح بے باگ بولنے والے بہت کم ہیں اور انہیں کی ضرورتہ اج مسلمانوں کو ہے اس ملت کو ہے ورنہ تو چندے کا تھندہ کرنے والے بہت سارے مل جاتے ہیں اب اتنا تو ضرور ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ قید میں کیا جاتا ہے بھارت کی جیلیں ویسے بھی مسلمانوں سے آباد ہے یہاں تو آپ کا بولنا بھی جرم ثابت کر دیا جاتا ہے جیلوں میں انڈر ٹرائل برسوں سڑھا جاتا ہے زندگیاں برباد ہو جاتی ہے جوانی کے اہم عمر جہاں اپنے گھر والوں کے لیے بیو بچوں کے لیے بہتر زندگی فرام کرنے کے لیے جدو چہہت کرنی ہوتی ہے وہی صرف مسلمان ہونے پر برسوں انہیں جیلوں میں رکھا جاتا ہے بھارت کے آبادی میں بیس فیصد مسلمان ہے تو جیلوں میں چوبیس فیصد ہونے کی بات کہی جاتی ہے اب تو رمضان نزدیکار ہے اکثر مسلمانوں کا بڑا طبقہ سہری افتاری میں کیا خانہ ہے اسی کے فکر میں الجھا نظر آتا ہے آج بھی ہزاروں ایسے گھر ہے جہاں والدین اپنے بچوں کے رہائی کے انتظار میں بیٹے ہیں پر نہ تو کوئی جماعت اور نہ کوئی مسلم لیڈر اور نہ ہی نام نہاں سماجی خدمتگار ان گھروں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں یہ تمام باتیں اس لئے ضروری ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کو جیل بھی نصیب ہوں گے یا پھر این آر سی کے ڈیٹینچن سینٹروں میں رکھا جائے گا ویسے بھی چاروں طرف سے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جاری ہے کچھ تو خوف کی وجہ سے ابھی ایمان کا سعودہ کرنے پر تولے ہوئے ہیں صحابہ بزرگوں کے واقعات محض کس سے کہانیاں بن کر رہ گئی ہیں حق بولنا گویا ہاتھ میں جلتا ہوا انگرہ تھامنے کے برابر ہوگا ایسا کہا گیا یہ وہی وقت ہے مفتی سلمان عظری کی طرح کئیوں کو آزمائش کے مرحلوں سے گزارا جا رہا ہے رمضان کا مہنہ بھی مسلمانوں کو تربیت سے گزارنے والا مہنہ ہے لیکن افسوس کے سوائے سہری افطار کے مینو کی سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا کچھ لوگ پہلے دسترابی میں موجود رہتے ہیں پھر یہاں کا مجمع بازاروں کی زینت بن جاتا ہے کچھ جگہوں پر تو سپیڈ طرح بھی کئی جاتی ہے آخری عاشرہ تو خواتینوں کی کسرت بازاروں میں پائی جاتی ہے مطلب کسی ہی طرح انقلابی پہلوں پر غور کرنا گویا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ایسا علمی ماہرین سے لے کر آخری نمازی تک کی سوچ بن چکی ہے کسانوں کا احتجاز صرف کسانوں کا نہ سمجھا جائے مسلمانوں کو بھی دوسرے کی انصاب کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی لیکن وہ کام انصاب کے لیے آواز اٹھا تھی ہے جنہیں ظلم کا احساس تو ہو یہاں تو سب سے عش پرستی میں مبتلا ہی مسلمان ہیں اگر کسی کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے تو آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رہی آواز اٹھتی بھی ہے تو وقتی طور پر پھر کاموشی بھارت کا سبیدان ہمیں اپنا حق دلاتا ہے مسلمانوں کے لیے آنے والے دن آزمائش کے ہوں گے سپریم کورٹ کے وکیل بھانو پرطاب سنگھ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے دلیت آواز اٹھا رہے ہیں دوسرے دھرم مذہب کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں دوسری بیرادری کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں پر آواز کوئی نہیں اٹھا رہا تو مسلمان مسلمان خاموش کیوں ہیں یہ سوال بھانو پرطاب سنگھ کا ہے اور یہ سوال ان کا کہنا مسلم سماج کیلئے اقلمہ فکر کہہ سکتے ہیں تمام اسی وطح آفتے مسلم سماج کا گشت لگا رہی ہے لیکن اس قوم کے رہنماؤں کو اور نہیں اس قوم کو کسی طرق کی فکر نظر آتی ہے اور حالات آتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آرہی کے سوال بھی کیے جاتے ہیں فیلال شادیوں کا دور جاری ہے بیلغامی کے مختلف محلوں کا جائزہ لو بغیر ڈی جے کے شادی نہیں ہو پر ہی اور ہم فریشت آسمان سے کیوں نہیں اتر رہے کی شکایت کرتے ہیں شرمانی چاہیے کسان اندولن ایک سبق کہہ سکتے ہیں کسان اس ملک کی روح جان ہے اور انداتا جو زمین سے گلہ اگاتا ہے اس کے لئے زمین میں کیلے ٹھوکے جارے ہیں اور کیلے اگائے جارے ہیں تاکہ دہلی میں داخل نہ ہو جائے کسانوں کے اعتجاج کا بڑا سر یہ بھی رہا کہ ابودابی کے مندیر کی افتتہ کو رام مندیر پران پرتیشتہ کی طرح گودی میڈیا کے ذریعے نیراتیو سیٹ کیا جانے والا تھا لیکن کسان اندولن اتنا بڑا ثابت ہوا کہ مودی کی ایمیج کو بڑے پیمانے پر پیش کرنے کا موقع نہیں ملا آج بڑے پیمانے پر آنسو گیس کے گولے کسانوں پر داگے گئے ایم ایس پی کی ماند کسانوں کی جائز مانگ بتائی جاری ہے کسانوں کے انعاج کو اڑانی امبانی کے گودامے میں رکھ کر کسانوں کو قرض دار اور غلام منانی کی ساجش کی جاری ہے پچھلی مرتبہ بھی اسی طرح کسان اندولن نے مودی حکومت کو گھٹنے پر لائے تھا جس میں تقریباً ساتھ سو کسانوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیا تھے کسانوں کی مانگ لوگوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن جو حکومت اڑانی امبانی کے ہاتھوں کا خلونا ول کر غریب کمزوروں کو دبانی کی فیرات میں ہو آخر ایم ایس پی پر فیصلہ کیوں کر لے گی لہٰذا اب آر پار کے لڑائی کسانوں کی جانب سے لڑنے کا اعلان کیا گیا ہے چھے مینے کا راشن ساتھ میں لے کر کسان گھروں سے نکلنے کی بات کہیں جا رہی ہے اب تک کسانوں کی جانب سے اخدام نہیں کیا گیا ہے خیر آج دوسرا دن احتجاج کر رہا اور کل سے بھی زیادہ تشدد آج دیکھنے کو ملا کچھ تصویریں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو سکرین پر چل رہی ہیں آج کے موضوع کا مقصد یہی تھا کہ کسان احتجاج میں ایک آزم نظر آ رہا ہے وہی دوسری اور مسلمانوں میں تمام آزمائی شرع باوجود اتمنان کی زندگی جینے میں ایک قوم مصروف نظر آ رہی ہے مولانا سلمان عزری کی رہائی اب تک نہیں ہوئی ہے آج سلمان عزری کے ویڈیوز پر بھی کافی خبریں گشت کر رہی تھی لہٰذا انہی خبروں پر مختصر تفسرہ آج کیا گیا آج کا تفسرہ کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اہم خبروں پر ایک نظر لیکن بھاجپا کے پاس اکثریت ہونے کی وجہ سے میئر تو بھاجپا کا یہ ہوگا پر ڈپٹی میئر کیلئے چناؤ ہو سکتے ہیں اسا قیاس لگایا جا رہا ہے اس پر بھی کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ کانگریس اور اپکش مل کر اتنے اوٹ حاصل نہیں کر سکتے ایسی بھی چرچہ جاریے آج بلگان میں پولواما کی برسی پر کانگریس کی جانب سے کینڈل مارچ نکال لگایا شام کو چنمہ سرکل میں شہید جوانوں کے لئے شرط دانجلیں پیش کی گئیں بلگان زلہ کی تقسیم یقینی کہی جائے گا بلگان کے علاوہ اچھکوڑی اور گوکا کو الگ زلہ بنائے جائے گا جس کا جلد اعلان وزیراعلا صدر آمیہ کی جانب سے ہو سکتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ تیرے اتحادنے شکریہ اللہ حافظ موسیقی